اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کل تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے سادر مملکت وزر آزم اور وزر خارجہ سمیت اہم پاکستانی شخصیات سے ملاقات کریں گے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس چودہ رکھنی وفت کی ہمراہ پاکستان آئیں گے سیکیٹری جنرل دورہ پاکستان کے دوران سادر مملکت ڈکٹر آریف علوی وزر آزم عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ اور وزر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اہم پاکستانی شخصیات سے ملاقات کریں گے سیکیٹری جنرل پاکستان میں قوم متحدہ مشن کے دفاتر کا بھی دورہ کریں گے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس پاکستان میں افغان پناہ گزرینوں کے چالیس سال مکمل ہونے پر منقضہ ایک کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے جس کی افتتاحی تقریب میں وزر آزم عمران خان کی شرکت بھی متوقع ہے اس کے علاوہ وہ پاکستان میں پولی مہم کا بھی آغاز کریں گے انٹونیو گوٹریس بادشاہی مسجد کا بھی دورہ کریں گے اور نرسٹ میں سینٹر فور انٹرناشنل پیس ان سٹیبلیٹی کا دورہ کریں گے جبکہ یو این امن مشن میں پاکستان کے سفر بارے تصویری نمائش کا بھی افتتاح کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ میں پودا بھی لگائیں گے خطے کی صورتحال کے تناظر میں سیکیٹری جنرل کے دورے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے اخوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل مسئلہ کشمیر پر سخت تشویش کا اظہار کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اسی لاکھ لوگ قید میں اور بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت با مقصد مذاکرات کریں